آٹھ دستاویزات کمیشن کے کمیٹری کے سامنے رکھیں ان دستاویزات کے میں صرف نام یہاں گنتا ہوں اور وہ دستاویزات سکین کیا ہوا ہے ہم سکین پر بھی ان دستاویزات کو آپ دکھا سکتے ہیں پہلے دستاویز ڈاک کے حوالے یہ کرکارٹ محتر چترال کو کہا گیا تھا کہ تم اپنے حدود میں ڈاک کے ذمہ دار محتر چترال ہوگا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این میں ہوں شبیر میر ناجون پروگرام رو برو میں آج میرے مہمان ہیں ڈاکٹر انیت اللہ فیزی چترال سے ان کا تعلق ہے تاریخ دان ہیں محقق ہیں ٹیچنگ سے وابستہ ہیں شاعر ہیں اور چترال کی ایک نوٹٹ پرسنیلٹی ہیں آج ہم نے ڈاکٹر صاحب کو اس لیے زحمت دی ہے کہ گزشتے دنوں ہم نے چترال شندور کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا جس میں گلگت بلدستان سے ہم نے جو چترال سے ہمارے سابق ممبر گلگت بلدستان اسمبلی رائے سرف راسیہ صاحب کو دعوت دی تھی اس میں انہوں نے شندور کے حوالے سے تاریخی دستاویزات کے ساتھ کچھ باتیں کی تھی ہمارے پروگرام میں اور اس کے بعد خان اکبر خان اسی دسٹکٹ گزر سے ہمارے پروگرام میں آیا اور انہوں نے بھی شندور کے حوالے سے بات کی تھی تو ڈاکٹر رینایت اللہ فیضی صاحب بھی آج کچھ جو تاریخی دستاویزات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے چترال کی طرف سے ان کا موقف آج ہمارے پاس آئے گا اور ناظرین کے لئے یہ میں بتاتا چلوں کہ شندور کا جو علاقہ ہے جو پولو گرام ہے جہاں پہ گزش تک کئی سالوں سے گلگت اور چترال کی بیچ پولو کا ایک بہت جاندار شاندار قسم کا مقابلہ ہوتا ہے گلگت کی ٹیمیں ہوتی ہیں پھر چترال کی ٹیمیں ہوتی ہیں اور اس میں جو پاکستان کی طرف سے وزرازم بے صدر بھی مختلف موقعوں کے اوپر مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے رہے ہیں اور اس میں فیسٹیول ہوتا ہے باقاعدہ جس میں بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں جن میں فورن ٹورسٹ بھی ایک کسیر دادات میں شرکت کرتے ہیں تو ابھی کچھ عرصے سے یہ تنازہ سر اٹھا رہا تھا جس کے اوپر ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور آج مہارا ساتھ ڈاکٹر رینایت اللہ فیضی صاحب ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ انٹرپٹیٹ اپنی رائے دیجئے گا میں کوئی انٹرپشن نہیں کروں گا آپ چترال سے ہمارا ساتھ ہیں تو آپ کی پوری جو پروگرام ہے یہ آپ ہی کریں گے تو پلیس ارسائت کیجئے ڈاکٹر رینایت اللہ فیضی لاسپور چترال میں شبیر میر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے رائے سرفراز صاحب کا اور خانکبر صاحب کا نقطعی نظر شندور کے حوالے سے نشر کیا دونوں کو میں نے غور سے سنا میں اپنا نقطعی نظر جترال اور لاسپور خیبر پختنخوا کے پائنٹ اف ویو سے آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں آپ کی وسطت سے ناظرین کو بھی میں پیش کرتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ شندور کے تین حصے ہیں ایک حصہ خوکش کا جنگل اور چرگاہ دوسرا حصہ جنگر جنگل اور چرگاہ تیسرا حصہ شندور ٹاپ صرف چرگاہ اور سیاحت گاہ ان تینوں کے الک الک دستور الک الک رواج ہیں اور تینوں کی حصیت بھی الک ہے اٹھارہ سو بہانوی میں غزور اور لاسپور دونوں عمال ملک کے ماتح تھے اس وقت باؤنڈر کا کوئی جگلہ نہیں تھا شملک غزات میں بھی شندور باؤنڈر کا کوئی ذکر نہیں ہے الجرنان ڈیورینڈ کا بھائی ملٹامر ڈیورینڈ تھا اس نے پاک افغان باؤنڈری بنائی شندور کی کوئی باؤنڈری ڈیورینڈ نے نہیں بنائی تاریخ میں سملک رئیس کٹور اور خوش وقت خاندانوں کے عدوار میں غزور اور لاسپور ایک ہی مہتر کے ماتحت رہے کبھی باؤنڈری کا سوال دونوں کے درمیان پیدا نہیں ہوا اگر مہتر یسن کا تھا تب بھی اگر مہتر چترال کا تھا تب بھی باؤنڈری کا سوال انیس سو چودہ میں پیدا ہوا جب لاسپور کو غزور سے الگ کر کے مہتر چترال کے حوالے کیا گیا غزور کو بریٹش کورومنڈ نے یسن اس کورومنڈ کے ساتھ اپنے پاس رکھا اور اس وقت جو باؤنڈری مقرر کی گئی وہ لنگر میں ہے شندور میں نہیں کیپٹین کاپ کا بڑا ذکر آتا ہے کیپٹین کاپ انیس سو ستائیس سے انیس سو انہتیس تک دو سال چترال کا اے پی اے رہا اسسسٹن پولیٹیکل ایجنٹ اس کے بعد اس کی ٹرانسفیر گلکت میں ہو گئی وہ شندور میں مسجد جنالی میں پولو کھیلتا تھا جب وہ چترال میں تھا تو پھر گلگت سے بھی وہ آکے کھیلنے لگا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مہتر چترال شجاول ملک کا بنگلہ مسجد جنالی کے اوپر واقع تھا تو وہ اس بنگلے میں چترال کے افیسر رہتے تھے اور نیچے وہ مسجد جنالی میں آکر رات کو چاندی رات کو بھی پولو کھیلتے تھے دن کو بھی کھیلتے تھے چاندی رات کی وجہ سے اس کا نام مسجد جنالی پڑ گیا یہ چترال کے اے پی اے کی حصیت سے اس نے وہاں کھیل کا شروع کیا اور اور اس بنگلے کی حصیت ایسی ہے کہ گلگت سے جو افیسر چترال آتے تھے وہ چترال کے ہزائینس کو مثل چترال کو تار بیچتے تھے کہ ہم فلان تاریخ کو آئیں گے شندور میں آپ کا بنگلہ جو ہے وہ ہمارے لیے اس میں ریزرویشن ہونی چاہیے تو اس تار ملنے کے بعد ان کو واپس ٹیلگرام دیا چاہتا تھا تاکہ ریزرویشن ہو گئی تو وہ آکے وہاں ٹھرتے تھے وہ تار ہمارے پاس محفوظ ہیں شندور ٹاپ کی حصیت جو ہے وہ چرگاہ کی حصیت سے لاسپور چترال کے سات سو گرانوں کے گھر وہاں پر ہیں اور یہ گزشتہ اٹھ سو سالوں سے ہیں سملک کی حکومت سے یہ قائم ہوئے سملک کا دور کوئی باروین صدی کا یارہ سو پچاس یارہ سو ساٹھ اس زمانے کے دور میں یہ قائم ہوئے اور آج تک وہ وہاں پر ہیں اور اس کا کوئی ڈاکومنٹ اس کی وقت کی نہیں ہے لیکن جنیپر اور برچ کی لگڑی کے شہتیر ہمارے گھروں میں لگے ہوئے ہیں لنگر کے جنگل سے ککش کے جنگل سے لاکر کے وہ شہتیر اس کے نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ بہت پرانے ہیں ان شہتیروں سے اندازہ لگایا جاتا ہے ان کے کاربن ڈیٹنگ ہوگی تو وہ آٹھ سو سات سو سال کے نکلیں گے تاریخ میں شندور پر کبھی جگلہ نہیں ہوا ہاں ایسی بات ہوئی کہ ککش اور لنگر کے جنگل پر بریٹش گورنمنٹ نے آکے بریٹش افسروں نے بریٹش فارسٹ افسروں نے رپورٹ دی کہ جنگل ختم ہو رہا ہے اس جنگل کو بچانے کے لیے اس پر پابند لگائے جائے لکڑی کاٹنے پر تو اس حوالے سے لاسپور کے لوگ اپنے گھر بنانے کے لیے بھی امارتی لکڑی جنگل سے اس جنگل سے لاتے تھے اور پرانے گھروں کی مرمت کے لیے بھی امارتی لکڑی اس جنگل سے ککش اور لنگر سے لاتے تھے تو اس میں پابندی لگائی گئی کہ تم منظوری لوگیں پیٹش گورنمنٹ سے افسر سے منظوری لینے کے بعد تمہیں جتنی لکڑی کی اجازت ہوگی اتنی لکڑی لاؤگے اور جلانے کی لکڑی لاتے تھے جلانے کی لکڑی پر پابندی لگی کہ تم گیلی لکڑی کاٹ کر نہیں لاؤگے جو خشک لکڑی گیلی ہوئی ہوگی اس کو لاکر کے تم جلاوگے گیلی لکڑی نہیں جلاوگے البتہ گیلی درخت کی شاخوں کو تم لکڑی وہاں باندھنے کے لیے استعمال کروگے اتنا مینیوٹ ڈیٹیل اس میں دیا ہوا ہے انہوں نے لنگار اور خوکش کے جنگل پر تین مثلیں موجود ہیں اس جنگل کے کنزرویشن کے حوالے سے اور اس کے لیے انہوں نے کچھ قواعد زواعد بنائے اس کی ایک مثل انیس سو چودہ کی ہے ہم سکین پر وہ مثل دکھائیں گے انیس سو چودہ کی مثل ہے ایک مثل انیس سو انسٹ نائنٹین فیفٹی نائن کی مثل ہے اور ایک مثل اس حوالے سے نائنٹین سکسٹی نائن کی ہے ان مثلوں میں دو مثل جنگل کے حوالے سے ہیں ان میں دونوں طرف سے جرگہ ہوا ہے پولٹیکل افیسرز آ کے بیٹھے ہیں انہوں نے جرگہ کی سفارشات کو لے کر کے پولٹیکل افیسرز نے اے پی اے گلگیت گوپس سے اور اے پی اے چھترال یہ دونوں نے بیٹھ کے جرگہ کے فیسرے کو انہوں نے انڈورس کیا ہے دستخط کیا ہے دونوں نے مان لیا ہے سکسٹی نائن میں دونوں کی طرف سے لوگ آئے اور انہوں نے لنگر میں حد بندی قائم کی کہ یہاں سے آگے جو حد ہے وہ لہسپور چھترال والوں کی ہے یہاں سے مشرق کی طرف جو حد ہے وہ غزر والوں کی ہے گلکت والوں کی ہے اس پر غزر کی طرف سے بابا غزر نمبردار اعلیٰ نیت قبول حیات مرہوم کے دسخط ہیں چھترال کی طرف سے بیڈی ممبر قدیر خان کے دسخط ہیں وہ مثل موجود ہے یہ آخری مثل ہے اچھا اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ انیس سو پچھتر میں فیڈل لینڈ کمیشن نے شندور کے دو پولو گراؤنڈ خیبر پختنخواہ کی حکومت جو اس وقت انڈبلی اوپی تھی اس کی ملکیت قرار دے کے دو پولو گراؤنڈ کو اس کی پائمائش کر کے خیبر پختنخواہ حکومت کی ملکیت قرار دے کے گزٹ نوٹفیکیشن جاری کیا دو مہینے کے اندر اس کے خلاف اپیل ہونی چاہیئے تھی اپیل کسی نے نہیں کی اور وہ خیبر پختنخواہ گورمنٹ کی ملکیت ہیں دونوں پولو گراؤنڈ اس میں تین پولو گراؤنڈ اور ہیں وہ لازپور کے عوام کی ہیں تین پولو گراؤنڈ اور ہیں ایک ملانشل میں ہے جنگر جنالی میں ہے اور اوپر زنگین شل میں ہے تین پولو گراؤنڈ ہیں وہاں پہ پولو کا کھیل ہوتے ہیں ہمارے اپنے لوگ کھیلتے ہیں جہاں تک جرگاہ کمیشن کمیٹی کا تعلق ہے رائے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آباد میں وزارتی کمیٹی سفران اور کانا کے افسروں کی کمیٹی کا حوالہ دیا وہ بہت برمحل حوالہ ہے سولہ جولائی دو ہزار تین کو اس میں غزر کے طرف سے رائے صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندگی کی جترال کی طرف سے شہزدہ مہیدین نے نمائندگی کی شہزدہ مہیدین نے آٹھ دستاویزات کمیشن کے کمیٹی کے سامنے رکھے ان دستاویزات کے میں صرف نام یہاں گنتا ہوں اور وہ دستاویزات سکین کیا ہوا ہے ہم سکین پر بھی ان دستاویزات کو آپ دکھا سکتے ہیں پہلے دستاویز ڈاک کے حوالہ یہ کرکارٹ مہتر چترال کو کہا گیا تھا کہ تم اپنے حدود میں ڈاک کے ذمہ دار مہتر چترال ہوگا تو وہ چترال سے ڈاک کو مستوج مستوج سے لسپور لسپور سے لنگر اور ٹیرو کے بنگلہ تک ڈاک پہنچانا مہتر چترال کے ذمہ داری تھی اور اس کو اس کے لیے معاوضہ ملتا تھا اس کی مثل یہاں پہ موجود ہیں اور وہاں پہ وزارت کمیٹی کے سامنے بھی وہ پیش کیا گیا انیس سو چودہ میں جنگل سے استفادے کی مثل انیس سو چودہ میں جو جرگہ ہوا اور اس کی جو مثل ہے وہ بھی پیش کی گئی کہ لاسپور چترال کے لوگ اپنے گروں کے لیے عمارتی لگلی بھی جنگل سے لائیں گے اندر سرٹین کنڈیشنز اور جرانی کی لگلی بھی لائیں گے اندر سرٹین کنڈیشنز کیونکہ جنگل کی کنزرویشن ضروری ہے اس کے بعد نائنٹین فیفٹی نائن میں پھر جرگہ ہوا مزید پابندیان لگانے کے لیے اس جرگہ میں مزید پابندیان لگائی گئی کہ جنگل ختم ہو رہا ہے اس لیے مزید پابندیوں کی ضرورت ہے تو کچھ پابندیان لگائی گئی اور دونوں طرف سے جنگل کے محافظ مقرر کیے گئے اور جرمانہ مقرر کیا گیا فیفٹی نائن میں جرمانے کا یہ تھا کہ دونوں طرف سے ایک محافظ چترال کی طرف سے ایک محافظ گلگت کی طرف سے جرمانہ اگر چترال والا جرمانہ ہوگا تو وہ جرمانہ مستوج میں جمع کرے گا اس کا آدھا آدھا مستوج میں جمع کرے گا آدھا گورمنٹ ٹریجری میں غزر والا جرمانہ ہوگا تو آدھا گپس میں جمع کرے گا آدھا گورمنٹ ٹریجری کو دے گا چترال والوں کا جرمانہ گپس میں جمع نہیں ہوگا یہ انہوں نے ایک پیڈیشنل ایک رول لگایا کہ جرمانہ بھی ہوگا اور چتال والوں کا جرمانہ میں ستوچ میں جمع ہوگا گلگت والوں کا گذر والوں کا جرمانہ کو پس میں جمع ہوگا انیس سو انہتر میں لنگر کے مقام پر حد بندی کے تعاین کے مثل انیس سو پچھتر میں لینڈ کمیشن کی گزٹ نوٹفیکیشن کی کوپی انیس سو پچھاس میں شندور روڈ کے لیے معاوضہ لینڈ کمپنسیشن لاسپور کے لوگوں کو ملا وہ چترال میں چترال کا جو کلیکٹر ہے اس نے ایوارٹ کیا اس کے تحت اس ایوارٹ کی لسٹ اس کی کوپی کمیشن کا سامنے پیش کی گئی اس کے بعد شندور میں اگر کوئی جرم کوئی واردات ہوتی ہے اس کی رپورٹ تانہ مستوج میں درج ہوتی ہے جو جترال کا تانہ ہے خیبر پوستن خاک کا تو ان کی چھ سات رپورٹوں کی نقلیں وہاں جمع کی گئیں وہ ایک نقل یہاں بھی سکین کر کے میں آپ کو بھیج رہا ہوں اس کے ساتھ ایک اور اہم دستاویز سروے آف پاکستان کی ایک دستاویز ہے جس میں میپ پالیسی دی گئی ہے اس میپ پالیسی کو فرم ٹائم ٹو ٹائم یہ اصل میں سروے آف انڈیا کی پالیسی تھی سروے آف پاکستان اس پالیسی کو ریویو کرتی ہے ہر دس سال بعد آخری ریویو دو ہزار دس میں ہوئی ہے دو ہزار دس میں جو ریویو ہوئی ہے اس وقت دو ہزار کی ریویو کی کاپی تھی دو ہزار کی ریویو میں بھی اس کا پیرا سات سب کلاس سی یہ کہتا ہے کہ کرسٹ آف ماؤنٹن یا واٹر شیٹ وہاں باؤنڈی تصور ہوگی جہاں آبادی نہیں ہے جہاں پہ ہیومن سیٹلمنٹ ہے لوگوں کے دستور اور ریواج کے مطابق جہاں پہ دستور اور ریواج کے مطابق لوگوں کے حد بندی ہے اس حد بندی کو تسلیم کیا جائے گا کرسٹ آف ماؤنٹن کو یا واٹر شیٹ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا یہ سروے آف پاکستان کی میپ پالیسی ہے اور یہ سٹینڈنگ آرڈر ہے یہ دستاویز بھی وہاں پیش کی گئی پھر یہ ساری دستاویزات ان کے ساتھ کچھ مزید میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کچھ مزید سپورٹنگ ڈاکومنٹس ان کو رائے سربردشاہ صاحب ڈاکٹر فیض امان صاحب اور بغیرہ لوگوں نے دو ہزار دس میں سپریم اپیلیٹ کوٹ جلگت میں درخواست دائل کی کشندور میں ڈیورین باؤنڈری کی وائیولیشن ہو رہی ہے تو یہ اصل میں ایک ڈیورین باؤنڈری نہیں ہے وائیولیشن ہو رہی ہے اس پر ان نے کیس کیا تھا اس کا ہمیں سمن آیا تو صبح سرحت خیبر پختنخواہ سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے ہماری نمائندگی کی اور لاسپور کے عوام نے شہاب الدین ایڈوکیٹ کو بیجا امیر اللہ خان یفتہ لی کو بیجا کوئی دس بارہ بندے وہاں پہ گئے ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ تو وہاں پہ کوئی سال ایک سال چھئی ماہ یا کچھ عرصہ وہ کیس چلے تین پیشیاں ہوئی اور تیسری پیشی میں عدالت نے ساری ڈاکومنٹس ان کے سامنے پیش کی گئیں پرانی مسلم پیش کی گئیں شندور ٹاپ پر لاسپور کے لوگوں کے مکانات ان کے قبضے اور اس پورا ریکارڈ پیش کیا گیا تو عدالت نے سٹیٹس کو شوٹ بی مینٹینڈ کا آرڈر ایشو کیا عدالت کا آخری آرڈر اس کا آخری پیرا جو ہے سٹیٹس کو شوٹ بی مینٹینڈ اسلام آباد کے کمیٹی نے بھی اپنے سفارشات میں یہی کہا کہ جو جہاں ہے جس طرح ہے وہ اسی طرح رہے ہیں حالات کو جون کا تون رکھا جائے اسلام آباد کی کمیٹی نے بھی تفصیلی انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا اسلام آباد میں ایسا ہوا تھا ایک ورکنگ پیپر بنایا گیا تھا غلط بنایا گیا تھا ورکنگ پیپر میں ساری ہوای باتیں تھی ہوای فائرنگ تھی کوئی ثبوت کسی بھی بات کا ثبوت نہیں تھا تو جب چتال کی طرف سے ثبوت پیش کیے گئے تو وہ جو ورکنگ پیپر تھا وہ سارے کا سارا نل ان وائیڈ ہوا تو اس حوالے سے وزارتی کمیٹی نے کہا کہ اس کو جس طرح ہے اس طرح رہنے دیا جائے مزید اس کو نیکچڑا جائے بات وہاں پہ بھی یہی فائصلہ ہوا اور سپریم اپیلیٹ کورڈ نے بھی کہا سٹیٹس کو بھی مینٹین تو وہ سٹیٹس کو مینٹین ہے اور مینٹین رہے گا ایک اور بات جو رائی صلی اللہ فراز نے یہاں بھی کہی وہ اکثر کہتے رہتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں کہ یہاں پہ چترال سکاوٹ کا پوسٹ زیاء الحق کے دورے کے لیے ایک دن کے لیے بنایا گیا تھا وہ کیوں ہے یہ میرے بزرگ کو جوزار صلی اللہ فراز شہر صاحب کو غلط وہمی ہوئی ہے کسی نے ان کو غلط اطلاع دی ہے حقیقت یہ ہے کہ 1981 میں جیو سٹیٹیجک سیٹنگ میں تبدیلی آگئی افغانستان کے مسئلے کی وجہ سے اور دوسری وجوہات سے ہمیں مشرقی سرحد کی طرف سے بھی تھریٹ آنے لگے مغربی سرحد کی طرف سے بھی تھریٹ آنے لگے تو اسلم بیک جنرل اسلم بیک اس وقت پشاور کے کور کمانڈر تھے انہوں نے کور کمانڈر پین دی ٹین کور کے کمانڈر سے مل کے ٹین کور اور الیمن کور کے دو کور کمانڈروں نے مل کے شندور میں چترال سکاؤٹس کا مستقل پوسٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور چترال سکاؤٹس کا فرنٹیر کور کا جو ہی ایک یونٹ ہے چترال سکاؤٹس کا مستقل پوسٹ وہاں قائم کیا گیا یہ الگ بات ہے کہ دیا اللہ بھی اس دوانے میں آیا ابن عزیر بھی آگئی نوہ شریف بھی آگئی زرداری بھی آگئی وہ وی ای پی آتے رہتے ہیں لیکن پوسٹ قائم ہوا پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کی زمین کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے مشرق سرحت پر منڈلانے والے خطرات کے حوالے سے اور پاکستان کے بہتر دفاع کے حوالے سے یہ پوسٹ قائم کیا گیا اور یہ کوئی وقتی ضرورت یا کسی ایک شخص کے لیے پوسٹ قائم نہیں کیا گیا تھا اس پوسٹ قائم کرنے کے بعد وہاں پہ دل دل پاکستان جان جان پاکستان کے بورٹ اور بینر لگائے گئے تو اس پر بھی ہمارے پڑوسیوں کو ہمارے امسائیوں کو بہت تکلیف ہوئی گوگل پہ جب وہ بینر انہوں نے دیکھے کہ جل دل پاکستان جان جان پاکستان شندور ٹاپ پہ لگے ہوئے ہیں اس پہ بھی ان کو بہت تکلیف ہوئی ایک اور بات جس کا میں ذکر کرنا یہاں پہ چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دو اضاف پنڈرہ میں گلگت میں عبوری حکومت تھی اس کے تین مزرعاں ایک وفد لے کر پشاور آئے پشاور آ کے پشاور کی حکومت کے ساتھ انہوں نے بات کر کے ایک مشیر کو اپنے ساتھ لے کے ایک خفیہ ایم او یو کیا اس ایم او یو میں کہا گیا کہ شندور ہمارا شندور کا جو ایونٹ ہوگا اس کو ہم مشترک کریں گے ایک سال گلگت ایک سال چترال بغیرہ اس حوالے سے انہوں نے ایک ایم او یو کیا ایم او یو انہوں نے خفیہ کیا تھا لیکن آل انڈیئر ریڈیو پر اکشوانی پر ریڈیو سرنگر پر اس کی خبر ایم او یو کے دو گھنٹے بعد نشر ہونا شروع ہوئی رات گئے تک وہ خبر نشر ہوتی رہی ہم نے اس ایم او یو کے خلاف آواز اٹھائی چترال کی پولیٹیکل قیادت کو ہم نے اپروچ کیا لاسپور کے عوام نے پولیٹیکل قیادت نے چترال کی بارہ سیاسی پارٹیوں کے قیادت نے ہمارے ساتھ مل کر کے ان میں سے ایک پارٹی کا ہیٹ شہزادہ تھا اور ایک پولیو اسوشیشن کا ہیٹ شہزادہ تھا باقی ہمارے علماء تھے اور عام لوگ تھے علماء تھے اور عام سیاسی پارٹیوں کے لوگ تھے انہوں نے ہماری حمایت میں انہوں نے بھی حکومت کو اپروچ کیا خود پی ٹی آئی کے قیادت نے اپنی حکومت کو اپروچ کیا سی ایم پرویز خطک اس وقت تھے انہوں نے وہ ایم او یو منسوخ کرا دیا کنسل کرا دیا ایم او یو کرنے والے ایڈوائزر کو بھی اس نے فارغ کر دیا تو یہ وہ ایم او یو نل انوائٹ ہوا وہ خفیہ طور پر کیا گیا تھا وہ ایم او یو تو وہ بھی نل انوائٹ ہوا اس کی کوئی حصیت نہیں رہی اب لیٹس پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ لنگر میں انیس سو انتر میں جو حد بندی قائم کی گئی تھی وہ حد بندی اپنے جگہ قائم ہے لاسپور کے لوگوں نے اس حد بندی کی خلاف ورزی نہیں کی البتہ لنگر میں جلانے کی لکلی کے حقوق ہمارے پاس ہیں مویشی چرانے کے حقوق ہمارے پاس ہیں کھو کچھ میں بھی مویشی ہم چراتے ہیں اور اس پر غزل کے لوگوں کا بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم بھی کسی شورش کے بغیر کبھی اس پر کوئی جگلہ کھڑا نہیں ہوا ہمارے مویشی بھی وہاں جاتے ہیں ہمارے لوگ وہاں سے جلانے کی لگنے بھی لاتے ہیں البتہ امارتی لگری وہاں بھی ختم ہو گئی ہے تو امارتی لگری چونکہ ختم ہو گئی جیسے ہیں اس کے لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شندور ٹاپ کا جو سلسلہ ہے شندور ٹاپ چطرال لہسپور کے عوام کے پاس ہے ہمارے وہاں پہ ہمارے سات سو گھر عباد ہیں اور کوئی چار عبادت خانے عباد ہیں جو گرمیوں میں ظاہر ہے سردیوں میں وہاں بہت سردی ہوتی گرمیوں میں چھئی مہینے ہم وہاں پہ رہتے ہیں اور میں ان میں سے ایک ہوں میرا گھر وہاں پہ عباد ہے میں جب بات کرتا ہوں اپنے گھر کے لیے بات کرتا ہوں اپنے قبیلے کے گھروں کے لیے بات کرتا ہوں اپنے گاؤں کے گھروں کے لیے بات کرتا ہوں تو یہ جیٹس پوزیشن یہ ہے اس وقت مسئلہ کا حل جو ہے وہ حل یہ ہے کہ شندور میں آئے روز کی شورش اور جگلوں کو ختم کرنے کے لیے شورش پیدا کرنے والوں کو لگام دینے کے لیے ایک غیر جانب دار جرگہ مقرر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب جب کرکٹ میں بہتے تھے تو انہوں نے نیوٹرل امپائر کا ایک تصور دیا تھا جس کو دنیا میں سراہا گیا اب نیوٹرل امپائر ہمیں چاہیے شندور میں ایک غیر جانب دار جرگہ ہو اس جرگے کے سامنے غزر والے اپنا نکتہی نظر رکھیں اپنے دستاویزات رکھیں ہم لسپور چترال والے اپنا نکتہی نظر رکھیں اپنے دستاویزات رکھیں وہ نیوٹرل جرگہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا اور ان کو بھی وہ منظور ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جرگہ کے سفارشات کے بعد یقیناً یہ ہوگا کہ 1979 میں جو حد بندی بقرار کی گئی ہے اس حد بندی کو آنر کیا جائے گا اس حد بندی کو اس وقت بھی نمبردار اعلانیت قبول حیات نے اور ممبر قدیر نے دونوں نے لکھا ہے کہ میں اس حد بندی کی خلاف ورزی میری طرف سے نہیں ہوگی نمبردار اعلانیت بھی لکھا ہے کہ نہیں ہوگی تو اس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے نہ غضر والے کریں گے اور یہ ایک بات رائے سرفرہ شاہ صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ ہماری آپس میں رشتہ داریاں ہیں ہماری آپس میں ہم کزنس دو کزنس یہاں بھی رہتے ہیں وہاں بھی رہتے ہیں ہماری ایک بڑی اچھی بات کہی کہ ہماری رشتہ داریاں ہیں ہماری ہمارے کزنس ایک کزن لاسپور میں رہتا ہے دوسرا غضر میں رہتا ہے اس قمن تک ہمارے لوگ آباد ہیں اور ہماری بہنیں بیٹیاں غضر سے لاسپور میں بھی آئی گئی ہیں لاسپور میں غضر سے غضر میں بھی آئی گئی ہیں لاسپور سے اور ہماری خوشی ایک ہے ہمارا غم ایک ہے تو ہم آپس میں ہم ناقابل تقسیم وحدت ہے غضر اور لاسپور اس کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا پشتوں میں ایک مطل ہے کہ ابو پڑانک نبی لیجی پانی پر چھڑی مارنے سے پانی جدا نہیں ہوتا تو ہم اس طرح ہیں کہ ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا اور انشاءاللہ ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے بس اس کو یہ جگلہ بھی غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اگر غلط فہمیاں نہ ہوتی تو یہ جگلہ جو دوہزار تین میں پیدا ہوا ہے یہ پیدا نہ ہوتا تو ہمیں غلط فہمیوں کو دور کر کے ایک جرگے کے ذریعے ان اس مسئلے کو ونس فر آل حل کرنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے لیے بھی انتظامیہ کے لیے بھی اور شندور سے لچسپی رکھنے والے پاکستانی اور ہمارے غیر ملکی شائقین کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہ ہو رنج کا باعث نہ ہو شکریہ اور ii i would thank you once